بڑی خبر اس وقت کی مل رہی ہے کہ پنجاب میں انٹیلیجنس آفیس پر دھماکے سے جوڑی ہوئی یہ خبر راکٹ جیسے چیز گرنے کے بعد دھماکہ ہوا دھماکے کی جانج کے لیے نیا ٹیم اب پنجاب جائے گی دھماکے کے بعد پورے پنجاب میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے وہیں دوسری طرف مکہ منتری بھگونت مانے گھٹنا کی ریپورٹ بانگی ہے تو بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں اچانک سے پنجاب پولس کی مکھیالے کی جو بیلڈنگ ہے وہاں یہ دھماکہ ہوا اور حالانکہ پولس کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جو دھماکہ تھا وہ چھوٹا تھا اور اب اس پورے معاملے میں این آئیے جانچ کرے گا تو راکٹ جیسے چیز گرنے کے بعد دھماکہ ہوا ہے اس دھماکے کی پیچھے کیا ساجش رچی گئی ہے اس پہلو پر بھی جانچ کی جائے گی دھماکی کی جانچ کے لیے یہ ٹیم اب پنجاب جائے گی جو کہ دیکھے گی کہ آخر یہ دھماکہ کیسے ہوا کس طرح کا یہ راکٹ تھا اس کی جانچ کی جانی ہے انٹیلیجنس ویبھا کی یہ بیلڈنگ ہے جس میں دھماکہ ہوا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی چھوٹا سا بلاسٹ ہوا ہے دھماکے میں فلحال جان مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ملی ہے لیکن پولیس مکھیالے میں یہ دھماکہ اور اب اس کی جانچ ہے وہ این آئیے کی ٹیم کرے گی دھماکے کے بعد پورے پنجاب میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے ان دنوں جس طرح سے پنجاب پولیس ایکٹیو نظر آ رہی ہے کیونکہ پنجاب میں الوطار جو بھوچال ہے وہ آ چکا ہے چاہے وہ تیجندر بگا کا ماملہ ہو یا پھر اب یہ جو دھماکہ ہے اس دھماکے کو لے کر اب اور زیادہ پولیس الٹ موڈ پر ہے فلحال پولیس کی طرح سے ہی کہنا ہے کہ چھوٹا سا دھماکہ ہوا تھا جان مال کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ہے اور جیسے ہی جانکاری ملی کی پولیس مکھیالے میں یہ دھماکہ کیا گیا ہے راکٹ جیسی چیز بتائی جا رہی ہے جس کے ذریعے یہ بلاسٹ ہوا تو اس کے بعد اب این آئیے کی ٹیم پنجاب پہنچے گی اور وہ اس جگہ پہنچ کر معاینہ کرے گی کہ آخر یہ کس طرح کا بوم تھا اور کس طرح کی راکٹ تھی جس کے ذریعے یہ دھماکہ کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کی منشاہ کیا ہے اس پہلو پر بھی اب جانچ کی جائے گی فلحال یہ بڑی جانکاری اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب کے پولیس مکھیالے میں یہ بڑا دھماکہ ہوا ہے محالی میں بتایا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس جو بیورو ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر یہ دھماکہ ہوا اس کے آفیس میں اور راکٹ جیسی چیز آفیس میں آتی ہے اور اچانک سے ہی وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے حالانکہ چھوٹا بلاسٹ ہے کہا جا رہا ہے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن اس دھماکے کے بعد اب پولیس بھی الارٹ موٹ پر ہو چکی ہے جسویر اس وقت ہمار سانس امداتا اسی خبر پر آگے کی جانکاری کے لیے جڑ گئے ہیں جسویر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پولیس کیا کیا کہہ رہی ہے اس دھماکے کو لے کر کیونکہ ابھی تک خبر یہی ملی ہے کہ پولیس کی طرف سے کہنا ہے کہ چھوٹا دھماکہ ہے آتنگ کی گھٹنا نہیں ہے تو کیا ایسے کچھ ثبوت ملے ہیں جس کے آدھار پر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ آتنگ کی گھٹنا نہیں ہے کوئی چھوٹا دھماکہ کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اب NIA کی بھی انٹری ہوگی NIA جانچ کریے گا اس پورے معاملے میں بلکل بلکل یہ ابھی کو پولیس کیا کہنا ہے کہ یہ ابھی چھوٹا دھماکہ ہے پر کہنے کہیں یہ بڑی گھمبیر خمسہ ہے کیونکہ ابھی تین چار دن پہلے یہ ابھی سرمال میں ایک آنسکی پکڑے گئے اور دو دن پہلے کوئی چھوٹا سمگری پکڑی گئی ہے تو کہنے کہیں پنجاب کا مہت خراب میں در ہوتا آرہا پر پولیس اپنی ساتھ بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور کیونکہ انٹیلیجنس بیباد خود ہی نے یہ خبر پتہ کر پایا کہ ہمارے انٹیلیجنس کو اوپر ہی کوئی اٹیک ہونے والا تو کئی نہ کئی پولیس کے اوپر سوالیاں نشان سے شروع لجر آرہا ہے پر جیسے ہی پنجاب سے جیسے ہی عام آدمی پارٹی کی سرکار آئی ہے تو پنجاب میں مہت خراب ہوتا لجر آرہا ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو جہاں پر دوسری پارٹی یہ ٹکنے نہیں جگے اور بیان بازی شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے بیان بازی اپنی طرف ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن اس پورے معاملے کی واقعی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم اسے سمجھ لے کی چھوٹا دھماکہ ہے تو کیا ہی نہ کہیں یہ اشارہ بھی دی رہا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے جس کی ساجش رچی جا رہی ہے جسویر کس وقت یہ گھٹا گھٹی اس کی کیا جانکاری یہ ساجش رچی جانچ میں پتے چلا ہے یہ روکٹ لانچر سے ہی اٹھائے ہوا ہے یہ جو روکٹ لانچر اٹھاؤ گئے افغانیستان میں روکٹ لانچر یوٹ کیے جاتے اور جیسے ابھی ہی اکرین میں بھی یہی روکٹ لانچر یوٹ کیے لارے تو چہنے کہیں یہ بڑی حرانی جانے کو اور بڑی گمبیر والی سمجھ سے آئے جو پنجاب سرکار کے سامنے آ رہی ہے بلکل کیونکہ کیونکہ جسویر کہا جا رہا تھا اس سے پہلے آپ بھی بتا رہے تھے کہ کئی آتنکی جو ہیں وہ پولس کے گرفت میں بھی آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس دھماکی کا کنیکشن ان سے بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے دف بارہ دن میں پنجاب میں کئی ایسی گتیویدیاں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پنجاب کا محول خراب ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے کرنال سے پنجاب کے آنٹکی پکڑے گئے ہیں اور دو دن پہلے چھوٹک سمگری پکڑی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک دوجہ سے تار جڑتی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے پنجاب میں کوئی بڑی ذکنہ کو انجام دے کیونکہ پولس کہہ رہی ہے کہ یہ چھوٹا دھماکہ ہوا اور اب بات یہ آ رہی ہے کہ این آئیے اس پورے معاملے میں جانچ کرے گا تو این آئیے کی جانچ کی مانگ کس کی طرف سے اٹھائے گئی ہے یہ تو جانچ پھارے تلیاب سرکار کی طرف سے یہ ہے کیونکہ انٹیلیجنس سے پہلے آپ کو خود کو نہیں پتا چلا ہے کہ ہماری ویلڈنگ کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے جنسیوں کو کیسے بتائیں گے کیونکہ یہ کام سارا انٹیلیجنس کا ہوتا ہے اور جیسے کوئی حملہ ہونا ہوتا ہے یا پیسی کی اشنکہ ہوتا ہے تو یہ بیواغ دوسرے بیواغ کو سوچید کرتا ہے اور اس بیواغ کو خود کو ہی نہیں پتا چلا ہے کہ ہمارے بیواغ کے اوپر ہی یہ حملہ ہونے جائے تو بہت گنبیل سمجھے ماننے جاری ہیں ایسے میں جسویر کیونکہ پولس کو بھی علاٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے دھماکہ ہوا ہے اچھی جا رہی ہے اس کو سمجھ رہی پا رہی ہے اور بہت ہلکے میں اس بات کو لے کر کہہ دیا گیا کہ چھوٹا سا بلاسٹ ہوا ہے روکٹ جیسی چیز تھی جسے بلاسٹ کروایا گیا جی بلکل کل ہی بھگوانتمان نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں پنجاب کی لائنڈ آڈر کے لیے یہ میٹنگ کی گئے تھی پر کل ہی شام کو یہ دھماکہ ہو گیا تو کہیں نہ کہیں ایک چتاب نہیں دے گی یہ پنجاب سرکار کو کہ ہم بہت بڑا اور کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نظر بنایا رکھئے گا جو اپجیٹ ہوگا اپنے درشکوں تک